اور سوال پوچھنے کو لے کر جس طرح سے دبایا گیا، کچھلا گیا، مزاک اڑایا گیا، لوگ بہت مہینوں تک چپ رہے، اب انہیں عادت ہو گئی ہے کہ یہ جو بھی بولے گا اسے ٹرول کر کے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی عادت بنی رہے اس لئے آیا فیک نیوز، جھوٹ، گاندھی ستے کا پریوک کرتے تھے، ہمارا ٹیلیویزن، ہمارا اخبار آج کل جھوٹ کے ساتھ پریوک کرتا ہے۔ پہلی بار ہوا کہ جب پردھان منتری پندر اگست کو بھاشن دیکھ کر گئے تو چار دنوں تک لوگ فیکٹ چیکنگ کرتے رہے کہ صحیح بولے کی نہیں بولے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اٹل جی کے سٹائل میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویتنام کی تصویر لگا کر چھتیس گھڑ کا پل بتاتے ہیں۔ سپین مورکو کی تصویر لگا کر آپ بتاتے ہیں بھارتیہ سیواؤں کو پرجولت کر دیا گیا۔ آپ کہیں اور کی تصویر لگا کر کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس آزار کلومیٹر ہائیوے کو ایل ایڈی سے روشن کر دیا ہے۔ اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ؟ اچھا کیا کہ آپ نے ہٹایا معافی مانگ لی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ تو اس میں پیٹرن ہے کہ آپ لگتار جھوٹ کے ساتھ پریوک کر رہے ہیں۔ اور یہ جھوٹ کے ساتھ پریوک کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پہلے لوگ آنکھوں میں دھول جھوکتے تھے، آج کل ایمیج جھوکتے ہیں۔ ترہ ترہ کے ایمیج جھوکے جاتے ہیں۔ بہت کم جگہوں پر سوچتہ کے نام پر ڈسٹوین لگی کرمچاری بھرتی کیے گئے۔ اور جو مین ہول میں جو لوگ سر پہ میلہ اٹھاتے ہیں، ننگے بدن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ان کے کپڑے تک نہیں آئے۔ لیکن بینر پوسٹر ابھیان دسترہ کا لگ گیا، اس کا کروس چیکنگ نہیں ہوا۔ مگر ایمیج ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا تو ہوئی رہا ہے۔ اس سے پربابیت ہوکے بہت لوگوں نے اچھا کیا ہے۔ لیکن سسٹم تو نہیں بنا نا۔ سسٹم نہیں بنا۔ آپ کے انڈیویجوال کانٹریبیوشن کو سسٹم کا کانٹریبیوشن نہیں مانا جا سکتا۔ وہ اس کو کامپلیمنٹ کرتا ہے۔ سپلیمنٹ نہیں کرتا ہے۔ پر یہ اس کو تصویر گائب کر دی گئی۔ ایمیج جھوکا جاتا ہے۔ وہ ایمیج لگاتار جھوکا جا رہا ہے۔ اتحاس مٹاتے مٹاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ایمیج کو جھوکنے کا ایک نیا ادھارن میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ سمیں پہلے کلکتہ میں تھا تو اخبار میں ایک ایڈ چھپتا ہے پورے ایڈ میں۔ کہ ستر سال ہو گئے آزادی کو اور ہم ابھی تک اس ٹریفک جام سے مقت نہیں ہو پائے۔ کمال ہے صاحب۔ پچھلے بیس سال میں تو لوگوں نے کاریں خریدنے شروع کی۔ پچھلے بیس سال میں سرکاروں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو آٹو موبائل لوبی کے چکر میں ختم کیا۔ تو سب نے گاڑیاں خریدی اور سب نے سڑک کو بھر دیا تو جام لگا۔ وہ ستر سال کا جام نہیں ہے۔ وہ ستر سال کی اپلبدی کا ایک نکراتمک پرینام ہے کہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ کمپنی جو ٹیکسی چلاتی ہے جس کی گاڑیاں جہاں تہاں پارک ہیں پبلک پلیس پر اور کسی کی پارکنگ فیس نہیں دیتی ہے۔ پر چونکہ اسے پتہ ہے کہ ستر سال والا سلوگن جو ہے یہ کامیاب سلوگن ہے آج کے دور میں کہ ستر سال میں دیش میں کچھ نہیں ہوا تو ٹریک جام کو بھی ستر سال میں مر دو۔ خود ہی انیتک ہے اپنے آپ میں۔ لیکن اس نے آپ کی آنکھوں پر ایک ایمیج جھوک دی۔ آپ نے مان لیا ہاں بھائی ستر سال سے ہم ٹریک جام میں ہیں۔ آپ بھی مان لیا ہیلوسینیشن ہو گیا سب کو۔ کہ ستر سال سے ٹریک جام میں بھول گئے۔ مطلب پچھلے پچاس سال کا ایکسپیرینس وہ سینیما میں نیا دور میں کی پوری سڑک پر ایک ہی گاڑی چلی آ رہی ہے۔ ہم نے وہ تصویر نہیں دیکھی تھی کیا۔ لیکن یہ ٹیکسی کمپنی والا بڑا سمارٹ نکلا ہو سوچا کہ سرکار سے بھی ایک کا کار ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار برم میں سب اسی میں لین ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیسے چلے گا بھائی؟ ادھیاتم کو ادھیاتم کی طرف رکھو اور لوگ تنتر کو لوگ تنتر کی طرف رکھیں گے نا۔ سوچنا صحیح ہونی چاہیے۔ اخبار میں ایک ایڈ چھپتا ہے اس میں ہیرو بائیک کا ہیرو بائیک کا ایک ایڈ چھپتا ہے کہ اس کا انگریزی کا سلوگن ہے بڑا مجھدار سلوگن ہے یہ بتاتا ہوں۔ اس میں ایک نائک کھڑا ہے کوئی ہیرو ہے عام آدمی جیسا ہوں دریس میں جو مول روڈ پہ دلی انورسٹی میں باہر ملتا ہے وہ وہ پہن کے کھڑا ایک بچے کے ساتھ اور لکھا ہے سیلوٹنگ دے ہیروز بیہائنڈ دے ہیروز اب بتائیے اس ہیرو کون سے ہیرو کے پیچھے کون ہیرو ہے اس میں کچھ نہیں ہے سینا کے ڈریس میں ہیں آپ چونکہ پتا ہے دن بھر ٹی وی پہ سینا سینا چل رہا ہے تو بیگیاپن بھی سینا کا بنا دو اور لکھ دو کہ سیلوٹنگ سیلوٹنگ دے ہیروز بیہائنڈ دے ہیروز اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا کیا سینا ہیرو بائیک بنا رہی ہے کیا ہیرو بائیک نے سینا کا پردرشن اچھا کر دیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں کہ سینا کے جوان پلسر پسند کرتے ہیں یا ہیرو پسند کرتے ہیں معلوم نہیں ہے لیکن سینا کا image آپ نے استعمال کر لیا nationalism سابون تیل بیچنے کا جذبہ نہیں ہے یہ دیش پریم جو ٹی وی نے پھیلایا چونکہ وہ نکلی دیش پریم تھا تو اس کی پرینطی یہی ہونی تھی کہ اس کے نام سے کوکر بکنا تھا اس کے نام سے سابون تیل اور ہیرو بائیک بکنی تھی ایک اور اپنے بابا رامدیو جی ہیں اچھے ہیں موڈی جی میکن انڈیا چلا رہے ہیں آؤ بھائی باہر سے ہمارے یہاں بناو رامدیو جی کے ایٹ دیکھئے تو لگتا ہے کہ کھڑے ہو کر یہیں سلامی مار دیں کہہ رہے ہیں سوڈیشی گاندی جی کے بعد یہ ہی آئے ہیں کہہ رہے ہیں بھگاؤ ساری کمپنیوں کو یہاں سے بھگا کوئی کسی کو نہیں رہا ہے لیکن ویجیابن چل رہا ہے تو راسترواد ایک نیا دھول بنا دیا انہوں نے جس کا ایمیج لے کر آپ کی آنکھوں میں جھوکا جا رہا ہے تو پلیز اپنے دیش کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے موسیقی موسیقی